بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب ویورز ویلکم بیک آن بائی یوٹیوب چینل آسف ٹیک پرو سو گائز آج کسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کسی بھی انڈرائی ڈوائس میں فریزر ایپ کو کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پر اگر بات کی جائے انفینکس وغیرہ یا ٹیکنو وغیرہ یا جتنے بھی نئے میڈلز ہیں ان کی بات کی جائے تو ان کا جو طریقہ وہ تھوڑا سے مختلف ہے باقی طریقوں سے اب یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے ہمارے پاس یہ فریزر ایپ موجود ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کا ورک کیا ہے تو فریزر ایپ یہ کم کرتی ہے کہ جب بھی آپ کسی اپلیکیشن کو استعمال نہیں کرنا چاہتے یعنی کہ اس کا بیک گرونڈ ڈیٹا سٹاپ رہے اور اس کی فورس بھی سٹاپ رہے تو آپ اس فریزر ایپ کا یوز کرتے ہیں یہاں پر جو جو اپلیکیشن سلیکٹ کر کے رکھیں گے وہ اس کا بیک اپ نہیں ورک کرے گا جب آپ اس کو آف کر دیں گے اب اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے تو فریزر ایپ اوپن کر کے ہی اس کو یوز کر پائیں گی کسی بھی اپلیکیشن پر جو یہاں پر ایڈ ہوگی اگر آپ بیک چلے جاتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی اس کا جو بیک گرونڈ وہ سٹاپ ہو جائے گا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر اگر آپ انسٹاگرام یوز کر رہے ہیں واتس اپ یوز کر رہے ہیں فیس بک یوز کر رہے ہیں اگر وہ مین مینیوں میں ہے تو اس کا بیک گرونڈ ڈیٹا بھی چل رہا ہوتا ہے جو بھی نوٹیفکیشن آتی ہے وہ آپ کو وہاں پر تاپ پر دکھائی بھی دیتی ہے اگر آپ ان کو فریزر ایپ میں ایڈ کر دیں گے تو ان کی کوئی بھی نوٹیفکیشن بھی دکھائی نہیں دے گا کیونکہ ان کا بیک گرونڈ ڈیٹا وہ سٹاپ ہو چکا جب تک ان کو خود اوپن کر کے نہ چک کیا جائے اب آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کہ فریزر ایپ کا کیا کام ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹیکنو یا انفنکس یا کوئی اس طرح کا ڈوائس کا لاتس وڈوائس کا تو آپ اس طرح سے اس میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اپنے ممبیل کی سیٹنگ پر جانا ہوتا ہے سیٹنگ پر جانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے مائی فون پر کلک کرنا ہے سکرل ڈاؤن کرنا ہے اور انڈرائیڈ وریون کو سیٹ کرنا ہے یہاں پر سیٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر گوگل پلی سسٹم آپ ڈیٹ دیکھنے کو ملے گا اس پر کلک کرنا اور یہاں سے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ گوگل پلی سسٹم آپ کا آپ ڈیٹیڈ ہے کہ نہیں اپ ڈیٹیڈ اگر آپ ڈیٹ نہیں ہے تو اس کو لازمی اپ ڈیٹ کر لینا ہے اور اپ ڈیٹ کے بعد آپ نے اس کو اپنی ڈیوائس کو ری سٹارٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو دوسرا میتھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے سیٹنگ والی اپشن کو سیٹ کرنا ہے نیچے لاز پر جانے سسٹم سیٹنگ کو سیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر سسٹم آپ ڈیٹ پر ایک لی کرنا ہے اور آن لائن اپ ڈیٹ پر ایک لی کرنا ہے اور کنٹینیو والی اپشن کو سیٹ کر لینا ہے یہاں پر کرنے کے بعد آپ کو بتا دیکھا کہ آپ نے last time کب update کر کے رکھو اپنی device کو تو یہاں پر ہم چیک کر لیتے ہیں تو چیک کر لینا ہے کہ اگر آپ کا update مانگ رہا ہے تو اس کو یہاں سے لازمی update کر کے اپنی device کو update کرنے restart کر لینا ہے اور ساتھی ساتھ اب یہاں پر دکھا رہا ہے کہ آپ کا device اور یہ last والی time بھی بتا رہا ہے کب آپ نے چیک کیا تھا اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ یہاں پر xox lab آپ کو دکھنے کو ملے گا اور یہاں پر جتنی بھی چیزیں آپ کو دکھائی دیں گے update کے حوالے سے یا downloading کے حوالے سے تو آپ نے ان کو لازمی یہاں سے download کر لینا ہے اور update کر لینا ہے یا پھر install کر لینا ہے یہاں سے xos lab میں کی مدد سے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہ application ہے یہ automatically آپ کی device میں آ جائے گی آپ کو نہیں play store سے download کرنے کی ضرور پڑے گی نہیں آپ کو apk کی فائل کی ضرور پڑے گی یہ automatically آپ کی android device میں آ جائے گی اب بات کریں تو اگر فرض کریں کہ بعض وقت کچھ samsung devices ایسے ہیں جن پہ یہ نہیں آتی opos کے بھی کچھ ایسے ہیں جہاں پر یہ application آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی یا پھر اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی devices ہیں جن کو آپ کو freezer app application دیکھنے کو نہیں ملے گی اب وہ کیا کر سکتے ہیں تو آپ نے simply اپنے mobile کے play store کو select کرنا ہوتا ہے اور select کرنے بعد آپ نے search bar پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے یہاں پر freezer type کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں freezer app یہاں پر type کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ میں نے double لکھ دیا ہے اس کے بعد یہاں پر search پہ click کر دیتا ہوں اب آپ کے summary کافی زیادہ application دیکھنے کو ملیں گی اب یہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کون سے application کو use کیا جاتا ہے اب کسی بھی application کو یہاں سے آپ use کر سکتے ہیں ضروری میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہی والی یہ آپ نے use کرنی ہے لیکن یہاں پر آپ فرض کریں کہ یہ first والی application ہے اس کو اگر click کریں گے تو یہاں آپ کے summary کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملے گی اگر second والی آپ کو یہاں پر icebox پر click کروں گے تو یہاں آپ کو اس طرح سے دیکھنے کو ملے گی اب یہاں پر کچھ applications ایسی ہیں جو آپ کی devices پر work کریں گے اور کچھ devices ایسی ہیں جو work نہیں کریں گے اب میں آپ کو یہ recommend کر سکتا ہوں کہ یہ جو freezer app mobile system والی ہے اس کو آپ easily use کر پائیں گے easily نہیں کہہ سکتا بلکہ ان کو use کرنا یہ 100% working ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ بھی آپ کسی application کو بھی use کر سکتے ہیں کوئی سے بھی application کو use کر کے اپنی جو application سے ان کو freeze کر سکتے ہیں سو گیز یہ تھا طریقہ آپ کو بتا سکتے کہ آپ کس طرح سے اپنی device میں کسی بھی freezer کو install کر سکتے ہیں اور اس کو use کر سکتے ہیں اگر اس وعالی سے کوئی سے بھی آپ کا question ہے comment section میں مجھ سے discuss کر سکتے ہیں یا پھر instagram پر مجھے follow کر کے آپ مجھے messages send کر سکتے ہیں سو گیز امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئے کہ ویڈیو اچھی لگیا تھا ویڈیو کو like کر دیں چینل آسد ٹیک ٹرو کو subscribe کر دیں انسٹاگرام پر مجھے follow کر دیں اور مجھے دیں اجازت اسلام علیکم